بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم جانتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت اکنومک کرائیسس جو ہیں ہمیں انویسمنٹس کی بہت ضرورت ہے لیکن جو انویسمنٹس کی بجا سے انویسمنٹس نہیں آ پاتی ہیں انہیں پرابلمز فیس کرنا پڑتا ہے پاکستان کا ایمج دنیا بھر میں بہت برا جاتا ہے خاص طور پر اگر ہم کچھ کیسز کا ذکر کریں تو ہم جانتے ہیں کہ ٹی تھیان پاکستان آئے تھے کاؤپر ایکش ریکٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو روک دیا اور سکس بلین ڈالرز کے ہمیں ڈامیجز لگے جو کہ اگر ہمارے میں سے بہت برے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ٹی آر جی کے جو چشتی صاحب تھے ویسٹر زیاد چشتی ان کے اوپر بھی جو الزامات تھے ہرائسمنٹ کے فائف پوائنٹ فائف بلین ڈالر کی پینلٹی دینی پڑی لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہ باکستانہ کے لیگل جسندے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے کیس کو پرسو کرتے ہیں اپنے دشمنان کو ٹاگٹ کرتے ہیں یعنی کہ رئیس کے لیے قانون کچھ اور ہے غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے نسلا ٹاور ایک بہت بڑی بیلڈنگ تھی کراچی میں لوگوں نے اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے پرانی بیلڈنگ تھی انفرسٹر دیکھا انویسٹ کیا اپنا گھر خریدا اور پھر عدالت نے ایک بیسلہ سنا دیا بیلڈنگ گرا دی گئی اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو لیگل سسٹم ہے اس کے لوپولز کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز انویسٹرز کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور انویسٹر کانفیڈنس اس وقت پاکستان کے اندر وہ نظر نہیں آ رہا ہے اگر میں اس ریجن کی بات کروں تو ریجن کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت چائنہ انویسٹرز کر رہا ہے انڈیا انویسٹرز کر رہا ہے تو یہ ہے کہ افغانستان نے بھی تین سو ملین ڈالر کے قریب ایران میں انویسٹرز کر دیا ہے کیا پاکستان کیا پرابلمز ہیں پاکستان میں انویسٹرز نہیں آ رہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر ہم انپروف نہیں ہو رہے ہیں